بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے سیون دسمبر ٹونٹی ٹونٹی تھری تھرسٹے ہے راوی بریج کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں فائنلی یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کی ڈیٹیلز اب کنٹی نیوزلی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہی رہوں گا کیونکہ اس پر پائل ٹیسٹ چل رہا تھا آپ نے یہ دیکھا کہ پائل ٹیسٹ ہو چکا ہے یہاں سے بلوکس وغیرہ ہٹا لیے گئے ہیں یہ جو پہلی پائل ٹیسٹ کے لیے تیار کی گئی تھی وہ یہ پائل ہے یہ پائل ہے جس کو ٹیسٹ کے لیے تیار کیا گیا تھا اب اس کا ٹیسٹ مکمل ہو چکا ہے ٹیسٹ ہمارا الحمدللہ پاس ہو چکا ہے اب بورنگ کے لیے کام شروع ہو گیا ہے بورنگ مشینز یہاں پہ کھڑی ہیں اور پائل کے بور بھی کیے جا رہے ہیں مکمل لیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ریکویسٹ کروں گا سٹارٹ میں اگر آپ نے چینل ملک سیادرز بھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور آگے بڑھئے پھر دیکھتے ہیں یہ بورنگ کے لیے بورنگ پائپ ہے جو زمین کے اندر ڈالے جاتے ہیں بور کے لیے یہ بورنگ مشین ہے اور اس کی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا میں کہ اس پل نے گزرنا کہاں سے ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے یہ والی سائیڈ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے ٹریفک جاتی ہے راوی بریج کروس کر کے شہدرہ چوک کی طرف تو شہدرہ چوک جاتے ہوئے فلائی آور کے ساتھ نیچے جو روڈ بن رہی ہے میں نے ابھی جو یہاں سے انفرمیشنز کلیکٹ کی ہیں اس کے مطابق یہ پل کی ٹریفک سیدھی اس روڈ کے ساتھ اٹیچ کریں گے جا کے سعید پارک پلی پولی آتی ہے اس پولی کو رینیو کیا جائے گا یعنی کہ ری بلٹ کیا جائے گا اس کو دوبارہ بنایا جائے گا اس پولی کو تو وہ بھی آگے جونیو کام جاتا جائے گا ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتا ہی رہوں گا سرویرز کی ٹیمز یہاں پہ موجود ہیں اور اسی طرف سے میں آگے کی طرف کچھ ڈیٹیلز شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں اسلام علیکم کیا آلا بھائی جان ٹیک ہے سب سے پہلے ملاحظہ کیجئے میں نے اکثر ویلوگز میں دکھایا یہ جو روڈ یہ جگہ جو سیٹ کی گئی ہے یہ جگہ جو سیٹ کی ہے یہاں سے دریہ راوی کا پانی بہتا تھا اب اس پانی کو یہاں سے ڈرائ کر کے ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اس طرف اب پانی سارا یہاں سے گزرے گا اور اس کو خوش کیا گیا ہے اس ایریا کو تاکہ کام کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے یہ پائل کیلئے گھڑا خوتا جا رہا ہے یہ جو ہول بنایا جا رہا ہے یہاں پہ پائل بنے گی اسلام علیکم یعنی کہ یہاں پہ پائل کا بور کیا جائے گا پائلنگ پہ کام شروع ہو گیا الحمدللہ ایک ہول پیچھے بنایا گیا ہے یہاں جگہ نرم ہی ہے یہاں میرا خیال ہے بہت زیادہ پاور نہیں استعمال کی جائے گی کیونکہ ریت ہے ریت لائک علاقہ ہے یہ بھی خدائی کی گئی ہے تو پائل ورک کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ اس پانی کے اس پار بھی کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ پائلنگ پہ کام شروع ہو گیا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں یہ پتھر دیکھ رہے ہیں آپ جو گھرائے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ اصل میں جو روڈ ورک کیا جا رہا ہے نا شادرہ فلائی اوور کی وجہ سے جو روڈ شوٹ بن رہی ہیں اس کی اوپر کا ملبہ ہے سارا جو یہاں لا کے اس کو تھروع کیا گیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک ہی پل بننا ہے دو پل نہیں بنیں گے اس طرف پل بنے گا یہ جو سامنے فلائی اوور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اوور ہیڈ جو بریج ہے جو پل ہے اس پل کے ساتھ ایک پل بنے گا اور وہ چار لین کا وہ پل ہوگا اور وہ بالکل سامنے جہاں پہ رنگ روڈ ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دوں یہ وہ سائیڈ ہے اور جو پل ابھی بنے گا وہ پل ہوگا جہاں سے ٹریفک ازادی چوہ کروس کر کے گجنہ والا کی طرف جائے گی اس پل سے جو نیا بننے والا ہے یہاں سے ٹریفک آئے گی اب بات یہ ہے کہ جو سامنے رنگ روڈ ہے میں وہاں بھی کسی وقت ڈیٹائم جا کے آپ کے ساتھ ویلوگ شیئر کروں گا کہ ازادی چوہ سے آتے ہوئے شادرہ چوہ کی طرف یعنی اس پل سے جب گزرتے ہیں تو وہاں پہ راستہ ہے رنگ روڈ کے نیچے یہ پل کا راستہ ملتا ہے جو نیا پل بنے گا اس کا راستہ کہاں سے ملے گا اتنی جگہ تو نہیں ہے کہ وہاں سے آسکے اس طرف تو پھر انہوں نے یہ کرنے ہے اس طرف آنے والی جو ٹریفک ہوگی اوپر سے گزرنے والی رنگ روڈ کے نیچے کا حصے کو کھول دیا جائے گا یعنی کہ بطی چوک تک یہ جائے گا اس کا راستہ جائے گا رنگ روڈ جو ہے اس کو کھول دیا جائے گا نیچے سے جو نیا پل بنے گا اس کے لیے راستہ بڑا کیا جائے گا وسیع کیا جائے گا اور جو جو جگہ آئے گی سینٹر میں وہ ساری ختم ہو جائے گی اور وہاں پل بن جائے گا اور چار لین کا پل بنے گا تو کافی اچھی خاصی جگہ وہاں سے جا سکتی ہے وہ سامنے بھائی فشنگ کر رہے ہیں میں خود بہت شکین ہوں فشنگ کا دیکھ رہے ہیں نا پانی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے ساتھ جب پل بنے گا تو اور کتنا چوڑا پل ہو جائے گا یہ تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ڈیٹیلز شیئر کرتا ہی رہوں گا فیلحال تھوڑی سی فشنگ بھی دیکھتے ہیں اب بھائی کا ترلہ شرلہ بھی مارتے ہیں شاید کوئی رحم کر کے کوئی دریا کی فشی کھلا دیں مجھے میں ویسے بہت فش ریلی لائک اٹ تو اردو بزار گئے ہیں کافی دفعہ فارم کی فشی دریا کی کر کے دے دیتے ہیں لے آتا ہوں گھر آ کے پتا چلتا یہ تو فشی نہیں ہے کیونکہ مجھے کون سا اتنا ہے میں ایکسپرٹ ہوں تو میں خود یہاں سے پکڑ نہیں سکتا تو آپ میں سے اگر کوئی فشنگ کرنے والا ہے یا فش پکڑتا ہے تو بھائی مجھے فش لازمی کھلانی ہے آپ نے میں بہت شکین ہوں سپیشل دریا کی فش کے لیے بھائی آپ کے پاس یا آپ پکڑتے ہیں نا تو مجھے لازمی یاد کرنا ہے دریا کی فش مجھے کھلا دیں بھائی بس السلام علیکم اب مچھیاں پکڑنے ہیں کوئی پکڑی بھی آیا بس ہے ہمیں نہائے نا ذرا کدھر ہے اب مجھے فشنگ کا بہت شوق ہوتا تھا کدھر ہے کیا بات ہے کونسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں یار میں خود بہت شکین تھا اس کو بچھلیاں پکڑنے یہ گئی 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 ہاں جائے گی نہیں اچھے چل اچھے شاپر لگے ٹھیک ہے مجھے مچھلی پکڑنے بس ٹھیک ہے تُسی پکڑ لیا ہے اور نہیں دیکھاؤ کتوں پکڑی ہے کتی ہے اس ٹائم اس ٹائم پہ تو پیٹوں میں پیٹ میں چلی گئی ہے دیکھا ہے نا کونسی مچھلی پکڑی ہے اور بھائی مجھے ہمت نہیں بڑی بھائیوں سے کہنے کہ مجھے فش دے رہے ہیں میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے چیز مانگنے کا وہ سامنے سامنے کام چل رہا ہے نا میں انشاءاللہ کل یہ پرسوں وہاں پہ جا کے وہ سائٹ بھی دکھا دوں گا وہاں بھی یہی کھڑے شڑے مارے جا رہے ہیں پائل یعنی کے جو پلر بننا ہے اس کے لئے کام ہو رہا ہے تو ان کو کرنے دیں انجوائے یہ کریں فشنگ اور ہم چلتے ہیں اب آگے ویسے انہوں نے فش پکڑی ہے یہاں سے بہت بڑی فش ملی ہے میرے سائز سے بڑی فش پکڑی ہوئی تھی انہوں نے میری ہائٹ تکریباً پانچ فٹ نائن انچز میری ہائٹ ہے اور میری ہائٹ سے شاید بڑی فش تھی جو انہوں نے پکڑی ہوئی ہے اور کھا پی گئے ہوں گے دیفینیٹلی یار میں مجھے بھی فش کھلائیں بھائی مجھے نہیں پتا اچھا مارکیف یہ میں جا رہا ہوں اسی سائٹ پہ جو یہ اس کے ساتھ ساتھ بریچ بنے گا اور آگے سعید پارکی میں بات کر رہا تھا جو انڈر پاس لگتا ہے اس کو پولی لگتی ہے کہا یہ جا رہا ہے اس پولی کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا لیکن اس میں ریالیٹی کیا ہے یہ وقت ہی بتائے گا ابھی اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک انفرمیشن نہیں لیکن یہاں کے انجینئرز کا یہ کہنا ہے یہاں پہ سرویرز کا یہ کہنا ہے کہ سعید پارک میں جو پولی ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا لیکن اتھینٹک سورسرز جب مجھے ایگزیکٹ کنفرم ہوگا پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس پر پراپر ویلوگ کروں گا میں آپ کو وہ بھی ایریا دکھاؤں گا اور یہاں سے آگے کی طرف جاتے ہوئے راویل ٹول ٹیکس ہوتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی بالکل نیچے گھاٹی سی اترتی ہے وہ گھاٹی ابھی ہے لیکن اس روڑ کے بننے کے بعد کیا وہ گھاٹی ختم کر دی جائے گی کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی ایگزیکٹ انفرمیشن کلیکٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں ڈسکلوز ہوتی ہی رہیں گی آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتا ہی رہوں گا میں تو آپ جڑے رہیے گا میرے اسی چینل ملک سیاد رزوی کے ساتھ تاکہ ہر انفرمیشن آپ تک پہنچتے ہی رہے وہ سامنے ایکسیویٹر نے اس کو اٹھایا ہوا ہے یہ ہول یعنی کہ سراخ نکالنے کے لیے زمین کے اندر ہول بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اب اس کو لے کے جائے گی ایسنگ کی ایکسیویٹر بہت وزنی اور بہت بڑا یہ کیا بولتے ہیں اسکرو مجھے نہیں یا ایڈیا بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے دیکھیں اس کو اٹھانے لگی ہے اس کو اٹھا کے جہاں پہ گڑا بنایا ہے اس کے اندر اس کو ڈالیں گے اور پھر اسی طرح نیچے پائل کے لیے زمین کھوٹتے جائیں گے یہ اٹھا لی ہے اس نے چلو جانے لگی ہے باگے کی طرف آپ اس کو ملازہ کیجئے اور میں نے اپنا ویڈس اپ نمبر دے رکھا ہے آپ مجھے کہتے ہیں یہاں بھی ویلوگ کریں وہاں بھی کریں میں نہیں آسکتا اپنے ایڈیا کی ویڈیو میرے ساتھ شیئر کرنے کے لیے نمبر میرا نوٹ کر لیجئے 0310441 اس نمبر پہ آپ مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے لیے پورے پاکستان میں جانا فیلحال پوسیبل نہیں ہے اس لیے کیمرہ اٹھائیں ویڈیو ریکارڈ کریں اور مجھے شیئر کر دیں میں آپ کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا وائس اوبر کرنی پڑی تو بھی کر لوں گا انشاءاللہ